پروگرام نو شروع کرنے آن اللہ دی کلام پاک تو آدھین تلاوت واسطے میں دعوی دیاں گا ساڑھے عجد آئے و مہمان جامعہ محمد بن اسماعیل البخاری بویا سلگنیاں اتار دے نازم تبلیغ حضرت مولانا کاری محمد عثمان شاکر صاحب کے میں گزارش کرانگا کہ اللہ دا قرآن آئن اور ساڑھے سامنے اللہ دے قرآن نو بیان کرن عثمان شاکر صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعاديات زبحا فالموریات قدحا فالمغیرات زبحا فأثرن به نکعا فوسط نبی جمعا اللہ الانسان لربی لکنود وإنه على ذلك لشهید وإنه لحب الخیر لشدید افلا یعلم اذا بعثر ما في القبور وحس لما في الصدور إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذِ اللَّ خَبِيرِ صدق اللہ اَوْءُ لَعَضِيمُ ان پھر میں تو اڈر سامنے اسے ہی ہستینوں دعوت دینا چانا حافظ عثمان شاکر صاحب صلی اللہ دی تفیق دنال کاری بھی نے اور ایک اچھے نات خان بھی نے اور ایک اللہ دی رحمد دنال بہت اچھے خطیب بھی نے میں ہون نات واس سے دعوت دیاں گا حضرت مولانا کاری عثمان شاکر صاحب آن اور اللہ دی کلام اور نبی پاک علیہ السلام بھی شان بیان کرن حضرت مولانا عثمان شاکر صاحب کہ اسلام کا دنیا میں سکہ بٹھا دیا اسلام کا دنیا میں سکہ بٹھا دیا اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ سارے بلان آواز دنال اللہ بندے ہو کوئی بھی ساتھی خبوشنی روے پیار محبت دنال بولنا ہے تاڑا بھی حصہ پیڑا چاہیدہ اسلام کا دنیا میں سکہ بٹھا دیا اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیاری ہے صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیاری ہے صحابہ آقا اگر دریاؤ تو کناری ہے صحابہ آقا اگر چاند تو تارے ہیں صحابہ اس سوئی ہوئی قوم کو بزرہ جاگنے دو یہ قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ یہ قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ پھر میں پیار محبت دنال منو تے گل میری ساری سچیے ساری سچیے بگل ساری سچیے منو تے گل میری ساری سچیے ساری سچیے سارے صحابہ بچوں اچھیا نبا بچوں اے شادے باپے دی سرداری سچیے منو تے گل میری ساری سچیے ساری سچیے بگل ساری سچیے منو تے گل میری ساری سچیے اور میرے بہت بھی کابل بائی عبدالحنان شیخ صاحب توجہ میرے والے شاعر کیا تھا ہے یار یاراتوں کد خفا نہیں ہو سکدے یار یاراتوں کد خفا نہیں ہو سکدے کدرے نا دے راجدہ نہیں ہو سکدے کدرے نا دے راجدہ نہیں ہو سکدے آقا دے یار پیارے مکی دے یار پیارے مدنی دے یار پیارے سرونے دے یار پیارے منو سارے دے سارے آقا دے یار پیارے منو سارے دے سارے پڑھ لے قرآن وفاداری سچیے سارے تکبیر سارے تکبیر آقا دے سہابہ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ عدد صوران عثمان شاکر شاکر والدہ ویسے آواز 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 منو دے گال میں ساری سچیے ساری سچیے بھگل ساری سچیے منوں تے کل میری ساری سچیے ساری سچیے ہنگل ساری سچیے یار کدیوی یارا تو خوا نہیں ہو سکتے یار کدیوی یارا تو خوا نہیں ہو سکتے کدرے نا دے راجدہ نہیں ہو سکتے آقا دے یارا پیارے مکی دے یارا پیارے مدنی دے یارا پیارے منوں سارے دے سارے پڑھلا قرآن وفاداری سچیے منوں تے کل میری ساری سچیے ساری سچیے بھگل ساری سچیے منوں تے کل میری پیاری سچیے جس کو سمجھ آئے گی یہ ایسا انشاءاللہ حملہ ہے جس کی آواد بھی نہیں اور نظر بھی نہیں آئے گا اور تکلیف دے زیادہ ہے آپ سمجھ آئے گی دشمن شیخین در روز پاک نہیں جاندائے اللہ تے محبوبنوں نہیں باندائے دشمن شیخین در روز پاک نہیں جاندائے شیخین سمراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اور سیدنا عمر فروغ صاحب کہتو رضی اللہ تعالی دشمن شیخین در روز پاک نہیں جاندائے اللہ دے راں اللہ دے محبوبنوں نہیں باندائے آجا بکھامتنو روز لچامتنو آجا بکھامتنو روز لچامتنو آجا بکھامتنو روز لچامتنو اجوی تم ایک پیرداری سچی ہے منوں تے گھل میرے ساری سچی ہے ساری سچی ہے بنگل ساری سچی ہے ماشاءاللہ بائی عبدالحبید محمدی دارو توہیر سیڈی سینٹر والے ماشاءاللہ سارے ساتھی توجہ میرے منوں تے گھل میرے ساری سچی ہے سارے صحابہ وچوں اچھیانا بابا وچوں اے شند بابیدی سرداری سچی ہے منوں تے گھل میرے ساری سچی ہے ساری سچی ہے بنگل ساری سچی ہے منوں تے گھل میری ساری سچی ہے اب جو میں اشار آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے لگا ہوں جب میں صحابہ کا نام لینا اور اس طرح اشارہ کرنا ہے آپ نے زندہ بات کا نعرہ لگانا ہے جس طرح دنیا والے سمجھ رہے ہیں جس طرح دنیا میں نبی علیہ السلام کے صحابہ کی گستاخی کرنے والے اپنے آپ کو دنیا کی نظروں میں اٹھا کر کرتے ہیں آج باولیانہ کے اندر یہ ہم نے میسج دے کے جانا یہ پیغام دینے جانا ہے کہ جب تک انشاءاللہ مسلمانوں کا ایک ایک بچہ زندہ ہے جس طرح ہمارا ایمان ہے کہ ہم قرآن و سنت کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتے اسی طرح یہ قرآن و سنت صحابہ کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا آپ نے پیار محبت سے بھولا ہے ماشاءاللہ بھائی امار یاسر تہبہ اسلامیک سیٹی سینڈر والے محبت کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے زندہ بات کا نعرہ لگا دیا ہے میرا ہے میرا ایمان صحابہ زندہ بات ہے میرا ہے میرا ایمان صحابہ توجہ میرے والے ہے میرا ایمان صحابہ زندہ بات ہے میرا ایمان صحابہ زندہ بات شاہد ہے قرآن صحابہ شاہد ہے قرآن صحابہ زندہ بات ہے میرا ہے میرا ایمان صحابہ زندہ بات شاہد ہے قرآن صحابہ شاہد ہے قرآن صحابہ زندہ بات یوں تو سب آلہ ہے لیکن ان میں بھی یوں تو سب آلہ ہے لیکن ان میں بھی چار پڑے زی شان چار پڑے زی شان صحابہ زندہ ہے میرا ہے میرا ایمان صحابہ زندہ شاہد ہے قرآن صحابہ زندہ ہے صدیق نبی کا پہلا یار ہے صدیق نبی کا پہلا یار ہے صدیق نبی کا پہلا یار ہے اول علی شان زندہ ہے اول علی شان صحابہ زندہ ہے میرا ایمان صحابہ زندہ شاہد ہے قرآن صحابہ زندہ شاہد ہے قرآن صحابہ زندہ بیان اور 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 ہر ع personnel س flockہ ہیں پیارے عمر کا نام چخواہ دی جلί ہے س Нبی بنا باگ جاتا ہے شدہ نیاρα ��자 gas میرا امان صحابہ زند آبا شاہد ہے قرآن صحابہ زند آبا مو مشہور ہے جس کی سخابت مردوں میں ہے جس کی مشہور سخابت مردوں میں ہے وہ گنی عثمان صحابہ ہے وہ گنی عثمان صحابہ زندہ ہے میرا ایمان صحابہ زندہ شاہد ہے قرآن صحابہ زندہ اور بڑا پیارا جملہ کیا تھا بلاند آواز سے سبحاناللہ وہ پیارا جملہ جس کو سمجھ آئے گی وہ خموش نہیں رہا سکتا حضرت حیدر فوت خبر شیر ببر حضرت حیدر فوت خبر شیر ببر حضرت حیدر فوت خبر شیر ببر سہرہ کی ہے جان صحابہ سہرہ کی ہے شان صحابہ زندہ ہے میرا ہے میرا ایمان صحابہ زندہ شاہد ہے قرآن صحابہ زندہ آخری اشار تین چار ساتھ یورے درخواست کی تھی کہ یہ آپ نے ضرور پڑھنے ہے فکر آخرت کے حوالے سے انشاءاللہ یہ اشار اس کے بعد میرا سلام کیونکہ اس کے بعد میرے اسساد الاساتذہ قاری قرآن حضرت مولانا قاری محمد ادریس ساکیم صاحب حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ ان کا عظیم آلی شان آلی مانا مفسرانا خطاب شروع ہونے والا ہے یہ اشار کے بعد انشاءاللہ میرا سلام ہے آپ نے توجہ کرنی ہے ارے بلبل تو کیوں اس باگ میں دل لگا بیٹھی نہ گلے اپنا نہ باگ اپنا نہ گلے اپنا نہ باگ اپنا تو کیوں دعوی جمع بیٹھی تیرا یہ باگ ہے وانی تیرا یہ باگ ہے وانی ہے جس میں آشیاں تیرا مسافر بے وطن ہے تو تیرے سر بے قضا بیٹھی صبح ہوتی ہے صبح ہوتی ہے پھر شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے کل من علیہ فاد ویبقا وجہ رب کا ذل جلال والاکرام نہ تو پرنی نہ چھاں بندیا نہ تو پرنی نہ چھاں بندیا نہ پیورنا ناما بندیا ماشاءاللہ استاد محترم قائری محمد عدری صاقب صاحب اسٹیپ پہ تشریف لائے چکے ہیں احلو و صحلو و مرحبا نہ تو پرنی نہ چھاں بندیا نہ تو پرنی نہ چھاں بندیا نہ پیورنا ناما بندیا ہر شین آخر مک جانا بس رہنا رب دانا بندیا نہ تو پرنی نہ چھاں بندیا نہ پیورنا ناما بندیا نہ پیورنا ناما بندیا اج مٹی پیرا تھلے ہیں کل مٹی ہیٹا تو ہوڑا جد پتہ سپنے ٹور جانا پھر کا دل ہی رونا دونا پھر کا دل ہی رونا ناما بندیا نہ تو پرنی نہ چھاں بندیا نہ پیورنا ناما بندیا نہ مٹی دا تو مٹی ہوڑا مٹی دا تو مٹی ہوڑا تے کا دی بلے بلے آج تو مٹی ہوتے بندیا تے کل تو مٹی تھلے آج تو مٹی ہوتے بندیا تے کل تو مٹی تھلے پھر میں تنو پیغام دینا چاں بندیا ہوشکار بندیا تو چھاڑ دے نہ دانیا ہوشکار بندیا تو چھاڑ دے نہ دانیا تیریا اکیتیاں ہی تیرے اگیانیا ہوشکار بندیا ہوو تمہ وچ پیکے کان veo لالا چکا م blir ہوگا غریب بندے تو مالا پہ آکھا imagine ہو ڈبلی والے دümدہ رینے والوں آجو انسان زندوق نتے پراہ کردائیں نہ شام دی پراہ کردائیں نہ حلال دی پراہ کردائیں نہ حرام دی پراہ کردائیں نا اپنیا جوانیاں ویند آئے نا دین ویند آئے نا شام ویند آئے نا صبح ویند آئے نا شام نا دین نا رات ویند آئے اے دنیا دیلالچی امد اے نام سروف یوگیا ویر سوڑے آؤ اپ اگام سوڑ کے لیا جاؤؤ ہوشکار بندے آتوں چھاڑ دے دین دانیا تیریا ایکی تیریاں ہی تیریا اگے آنیا آؤ او تمہا ویچ پیکے کانو لالچ کمانا اے کھو کھو خریب آم دے دو مال پہ یا کھانا اے ہاں اے تھے جھڑ جانی آنے بھیرا اے تھے جھڑ جانی آنے راج سلطانی آنیا اے تھے جھڑ جانی آئی راج سلطانی آنیا تیریا ایکی تیریاں تیریا اے تھے جھڑ جانی آنیا اے تھے جھڑ جانی آنیا ہارا راج سلطانی آنیا اے تھے جھڑ جانی آنیا تیریا اے تھے جانی آنیا ہاتھ دفنا نگے بھائی آباد سلفی سامر بڑے مطرم بھائی راستے چھ میں نے نا درخواست کی تھی اے نظم تسی لازمی بڑھنی ہے بولی والے جمدران والے ہوں جنہ تے مان پیا کرنا ہے جنہ تے ناز پیا کرنا ہے اللہ نے میں نے اے پتر دیتے رب نے میں نے اولاد دیتی ہے ربے کے بریادی کسن میں اے جنے سکے نے خود اپنے ہاتھی دن مٹی دفنا نگے اوہ سکے بھائی تے بیلی جناز نویں اٹھان گے قبر دوچہ دن ہاتھی دفنا نگے اوہ چار دن پا کے بول جانگے کہانیا چار دن پا کے بول جانگے کہانیا تیریا اکیتیاں ہی تیرے اکیانیاں ہوشکار بندی آتے چھاڑ دے نہ دانیاں تیریا اکیتیاں ہی تیرے اکیانیاں ہاتھ انسان میں انت کرتا ہے کوشش کرتا ہے تینا کلان دیواز انسان کے میرا نام اچھا یو جائے گا میں معاشرے دیام در چاہو لوگ میں نے چوتری ساہب کیا کہ بلان لوگ میں نے خواہ ساہب کیا کہ پکارا میرا نامی اچھا یو جائے دوسرا انسان کوشش کرتا ہے میرا لباس یا لیو جائے میں جس رستے دیام در جائے لوگ میرا لباس وے کے گین کتنا آلی شان لباس وال ہے تی جین سامدھی کوشش ہے میرا مکان اچھا یو جائے میری رہیش اچھی ہو جائے میں جس جگہ تیرے ماؤں میرے رشتے دار آن میرے یار بیلی آن میرا ٹھیکانہ اچھا ہو جائے دوسرا یاد رکھ لیں جو دو کہنا چو جائے گا سب دو پہلے نامی میت ہو جائے دوسرا نام جو تیرا لباس جی دے واس تے کوشش کرنے ہیں انتا نام کفن ہو جائے گا جس مقام دے واس تے بڑا روپے پیسہ لگانے ہیں تیرا اصل مکان قبر ہو جائے گا اوہ اکھنا دنیا تے بڑے بڑے آگا ہے اوہ تارا سکمدر بڑے اس دنیا تے والی سی جات گئے دنیا تو دو میں ہاتھ خالی سی اوہ تارا سکمدر بڑے دنیا تے والی سی اوہ چات گئے تم دنیا تو دو میں ہاتھ خالی سی مٹی دنیا یا جر نہیں جے اوہ قبر دنیا یا جر نہیں جے مل دیا نشانیاں ہوش کر بندے آجو چھاڑ دن دانیا آخری جملہ تے میرا سلامے کہندہ کر لو کمائی کر لو کمائی چندہ ویلہ جے کماندہ کر لو خیال یارو نفنگ ساندہ اوہ کر لو کمائی چندہ ویلہ جے کماندہ کر لو خیال کچھ نفنگ ساندہ فیر نہیں جے کم تیرے آنیا پھر آنیا ہر آنیا ہوش کر بندے آجو چھاڑ دن دانیا تیریا اکتیا ہی تیرے اک آنیا ہوش کر بندی آجو چھاڑ دن دانیا اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ یہ تھے شہر سلام حضرت مولانا عثمان شاکر صاحب جو آپ کے سامنے ناد اور حمد اور ہمیں آخرت کی یادیں لا رہے تھے میری اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کے عمل و عمل میں زندگی میں اللہ برکت فرمائے